اسلام علیکم ناظرین سینن پاکستان کی فورم سے نصیر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ویسے تو ہم سیاست پر بھی بات کرتے ہیں سوشل ایشو پر بھی بات کرتے ہیں اور جو سچویشن چر رہی ہوتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں آج ہم سپیشل جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو قدرتی اشیاء سے مالا مال کیا ہے ویسے سے مالا مال کیا ہے پاکستان میں گڑھ کی صرف تیار ہوتا ہے چینی آپ روزانہ آپ استعمال کرتے ہیں آج اس کا جو گڑھ کا پروسس ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ گڑھ جو ہے وہ چونکہ آج کل جو گڑھ ہے ویسے بھی خاص طور پر جو شگر پیشن لوگ ہیں جن کو شگر ان کے لیے اچھا ہے چونکہ چینی وہ استعمال نہیں کرتے اور آج کل زیادہ لوگوں کا کیونکہ دن با دن جو چینی کا روزان ہے چینی کی جو قیمتی ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں لوگوں کا روزان جو ہے وہ گڑھ کی طرف جو ہے ہونا شروع ہو گیا پہلے وقتوں میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ گڑھ استعمال کرتے تھے جو بیچ میں تھوڑا سا یہ آیا ہے جو لوگ بہت کم استعمال ہوگے شاید نوجوان نسل کو بتایا نہیں گیا لیکن ابھی ایک دفعہ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گڑھ جو ہے وہ بڑے لوگ جو ہیں شہروں میں بھی استعمال کر رہے ہیں بڑے بڑے ہوتلوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اسی حوالے سے آج ہم پہنچے ہیں سرگودہ میں اور سرگودہ میں یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروسس بن رہا ہے گڑھ کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ بھائی صاحب کھڑے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ گڑھ جو ہے یہ کیسے تیار ہوتا ہے اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک خریص ہیں علیکم اسلام یہ ٹھیک ٹاک ہے اچھا بھائی جان چونکہ پنجابی دیوچ میں دوڑنا لگا کر ساں تے اے میں پریشان دیڑا نا تو سب بلکل نہیں ہونا اچھا سب تو پہلے دیسو کہ یہ گڑھ دا ہے طریقہ کار اے کس طرح بندہ میں دوڑے کلو سب تو پہلے پشتاں کی جڑی کماد دی فصل ہے ایک ایکڑ ایک کلہ جس نے پنجابی کیا جاندہ اسے بھی جڑی ہے کمادی فصل وہ کدنی کون دی تقریباً آٹھ ساکڑے بندہ میں دوڑا جی وہ جانا تے اے وقت پہلے جاب ہندی اچھا وقت بھی کماد لے بھی ہندہ جی خات سٹھی پانی لائے سال تو بعد فصل تیار ہون دی اچھا ایک سال دے بھی تسی کہہ رہے ہو کہ جڑی کمادی فصل ہے اور تیار ہون دی اسے تے خرچ کدنے کہا جاندہ خرچ تقریباً چلی ایک ازار بندہ میں دوڑا جی اچھا چلی ازار ہے اچھا ساڑے ناظرین دوڑے کو لئے پوشنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جیڑا گوڑ ہے چونکہ اس کمادی فصل دلتوں چینی بھی تیار ہون دی تو گوڑ بھی اس میں جیڑا ہے اور تیار ہون دا چونکہ ساڑا ازار جیسی اے وکھاریاں کہ جیڑے لوگ ہیں گوڑ کس طرح پہلی دفعہ ناظرین کہ گوڑ کس طرح جیڑا کیونکہ ساڑے علاقے پاکستان اللہ تعالی نے بڑا مالا مار رکھیا خودرتی ویسائل تو گوڑ دا پراسس آسا لوگوں نے اندرسنا اور وکھونا کہ کس طرح تھوڑے اس آوالے نہ دوڑے کو اسی ان انفرمیشن میں لے رہے ہیں اے دا سوکے کے لئے کٹائی ہو جاندی کمادی اس سو بعد اگلا پراسس کی اندر گوڑ بڑھونے دا سن اندرہ نالنا کسی جس تیرا سو اے کمادی تے کٹ کے آندہ جی ٹھیک ہے اے دوڑے بات اے دوڑے سامنے چال رہے ہیں تھوڑ جا نا تھوڑ جا گی ہو جا سوڑا لوگ جڑی نو اے دوڑے چاہا گھنے ہیں اندی بھی اندین جی آبا رو نکلی انہ نوڑے چاہو اچھا ست پہلے اے جڑی ہے کماد جڑا ہے او اس ٹرالی چاہ گیا ٹرالی تو بات پر پراسس ہوندہ اے سوچ آجاندہ مشین لگی ہو اے دوڑے بات ہونے نکل دا پا جی سامنے اگر بڑے ہون مٹکے اے دوڑے پیے گیا ہے اے دوڑے دوڑے ہونے جا رہا ادھا ہونے جڑا باقی جووس ہو اگرہ جڑا نکل رہا کوئی کسنوں مشین دوڑے پیسے جا رہا اے دوڑے کسنوں جا کے نکل رہا جووس اے مشین دوڑے چاہیے لٹھا ہے نا جی انہ دوڑے چاہیے پیسے دپیا اچھا اے کس طرح پتہ لگ جا سی اس طرح پتہ چل سی کہ انہیں جڑا ہے وہ بری چکیا ان دوسرے ان سے دب دوڑے دوڑے دوسرے اس سامنے دیز رہا نا جی سامنے آؤنے بندے بیٹھے نو سامنے بیخ لیندے نو بھائیوں نے تیار ہے بھری گیا ریک ہے وہ چک لیا گا نما خالی جڑا ڈا ہو اگر آخ دیتا اچھا دیا اتھو چکیا واہو دے کڑا آیا جاندہ اچھا اے جڑا پانی او تھلیں اس سے کہتے یہ جڑا ہے ہے وہ سٹور ہو رہا ہے ناظرین ہم تھوڑا سنا آگے جا کے مشین کا آپ کو بتاتے ہیں اور پھر ہم آگے process بھائی جان سے آگے پوچھیں گے اس کے بعد کا جو process وہ کیا ہوتا ہے میں اپنے cameraman کو request کروں گا تھوڑا سا آگے آجائیں اور یہ ذرا دیکھیں کہ کیا سا یہ جو process ہے یہ کیسے چار رہا ہے جہاں سے جو ہے یہ جو کٹائی کر کے جو کماد کی فصل ہے وہاں یہ ہے اور اب دیکھیں کہ کس طرح یہ جو لوگ ہیں یہ اس میں ڈار رہا ہے یہ مشین ہے کماد کے لیے اور یہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشین لگی ہوئی ہے اور یہاں سے یہ پانیس کا جتنا جوس نہیں کر رہا ہے یہ اس کین میں بھرا جا رہا ہے جیسے یہ complete ہوگا اس کو ان ڈبوں میں اس طرح جو یہ بھرے پڑے ہیں ناظرین میں یہ جو آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں یہ جو ڈبی ہیں یہ سامنے بھرے ہیں یہ اس کو رو کہتے ہیں یہ رو کے یہ تین چار ڈبے جو ہیں یہ بھرے چکے ہیں اس کے بعد کا جو پراسس ہے یہ مشین ہے جو اس کے لیے خاص اور پہ جو یہ جوس نکالنے کے لیے یہ رو کو نکالنے کے لیے جو اس کا کماد کا ہوتا ہے رو یہ جوس سارا اب یہ دیکھ لیں کس طریقے سے یہ تیار ہو رہی ہے یہ مشین ہے یہ سامنے یہ پٹول کی اوپر یہ چر رہی ہے تو ہم مزید جو آگے پراسس ہے وہ ان سے پوچھیں گے جو اگلا اس کے بعد کا جو پراسس ہے وہ کیسا ہوگا آئیے ہم اس سے اگلا جو پراسس ہے اس حوالے سے آگے چلتے ہیں جی ناظرین آپ اس سے اگلا جو پراسس ہے ہم جس طرح ہم نے لاسٹ آپ کو بتایا اس سے اگلا پراسس ہے کہ وہاں سے ڈبوں میں بھر کے جو رو ہوتی ہے اس کو ہم لے آتے ہیں اس یہ کڑا ہے اس کی نیچے یہ آگ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ جلا رہے ہیں یہ اسی کی خوش کی ہوئی ہے جو اس کی کماد کے جو باقی حصہ بچ جاتا ہے اس کو اس کے ساتھ وہ جلاتے ہیں یہ پورا کڑا ہے اس کی اوپر جو وہ سارا جو پانی ہم نے دکھایا آپ کو کہ وہ ڈبوں میں سٹور کرتے ہیں وہاں سے پھر اس کو لے کے اس میں پھینکتے ہیں اس کا آگے کیا پراسس ہوتا ہے یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے گھوڑ یہ بھٹی ہے جہاں سے وہ دھوانے کر رہے ہیں یہ ایک پراپر ایک طریقے سے انہوں نے لوگوں نے بنائی ہوئی یہ کس طرح یہ آپ پر جو ہے گھوڑ تیار کرنے کے لیے ہم بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہاں سے جو ہم ڈبوں میں نے دیکھا ہم نے رو ساری وہ اس کا جو جوس ہے وہ نکل اس وقت نکالا ہے ہم نے اس طرح آپ نے نکالا ہے اس کے بعد اگلا پراسس کیا ہوتا ہے اچھا 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 وہ کس سے اے پاڑھیں اور جو ہے آپ دکھا رہا ہے یہ اب تیار ہو رہی ہے لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا نشانی ہوتی ہے کہ یہ تیار ہو جائے دو دو اور ترین گھنٹھوں میں بھاء چاہے کا مانگوشش کریں گے اچھا ساڑھے ناظرین دو تن گھنٹے بعد ادھی نشانی کی ہوندی سرخ ہو جاندہ کس طرح ہو جاندہ سرخ آچھا سرخ ہو جاندہ نلے سکنے ہو بیندہ اچھا جیسے لے تیار ہو بنجے وقت او دو جڑا نا ہے گھنڈ دے بیچو اچھا انہوں پاڑ بھی نا اتھے اتھے وہاں گوڑی کرین دی اچھا گوڑی کر کے تیواتے ہو دیا ہے پیس یہ بن دیا اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاں جی یہ والا جو میرے ناظرین بتائیں ہم بتا رہے ہیں ناظرین کو اس کے بعد یہ والا جو پراسس ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ تیار ہو جاتا ہے جس طرح بھائی صاحب نے بتایا دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پہ تیار ہونے کو اس کے بعد پھر جب وہ سرخ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگرہ جو پراسس ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں وہ جتنا پانی ہے جب پاکر تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اس میں وہ رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہم بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جب رکھا ہے ہم نے وہ ساری دو اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہ تیار ہونے کو جی گھنٹے لگ ویندہ جی ادھر سکنے تھے اچھا میرے ٹائم ہے وہ ہندہ پکائی تھے پکائی تھے ٹھیک ہوگی یہ دو دوترہ گھنٹے ادھر لگ ویندے اتھے تقریبہ نہ دے گھنٹے جڑا نا ہو لگ دا اچھا ساڑے ناظرینوں نے توسی یہ بھی دس ہو کہ جڑا پکائی دوران کوئی ایسی چیز جڑی ہے کوئی بیچے سٹی جاندی کوئی اس طرح دی کوئی چیز ہے ایدھر سوڈا رنگ کارتے توری جڑی نا جی اچھا اس نالے تیار ہوندہ اچھا سوڈے دا کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں سوڈا کیسے سفائی کریں دا جی اچھا میٹھا سوڈے سجدہ بیندہ اچھا تی رنگ کارت ہو اچھا تی اگو توری جنی انسانی جڑی ہے کھونڈ لگ کوئی کوئی مسئلہ نہیں اچھا 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 او با ساڑھ بیندہ جس ٹائم مالشاہ لیندی نا جی اچھا تو بارا بیندہ بیسیکلی سفائی دے واسطے سفائی واسطے استعمال ہوندہ جی اچھا استباد یعنی او تیار ہو گیا پا گیا پھر استباد اے پراسس آگیا جی اس گھنڈ دے ویچ پر آگے کی کریں واتو روڈیاں پاٹ کے دوتے رکھیا جی ٹیک ہوگی جس ٹائم او سوکوان وا گٹو دے وی پا دے اچھا جڑے کچھ لوگو گریان باداما اچھا 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 اے دسو کے چونکے ہونو آج کال جڑے اپچینی دی ڈیمانڈ ڈی دی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن نال لہونا سی ویک رہے ہیں جس طرح پرانے وقت دے لوگ بہت زیادہ گوڑ دیاں چاوہاں پینے نسان اس طرح چاوال دے دن گھر دے بڑے مشہوروں نسان ہوندے بڑے کم لوگ استعمال کر دیں آج کل دوبارہ پھر جڑی نوجوان نسل ساڑی ہے اس نے پھر دوبارہ شوق ہو رہا کیا دھوڑے کل ہونو آج کل تسی کی ویک رہے جو کہ زیادہ زیادہ ڈیمانڈ جڑی ہے وہ گوڑ دی آرہی دھوڑے کولیتے چکے تو سنے بھٹی لائی ہوئی ہوگوڑ دی آرہی ہوئے اچھا ڈیمانڈ ڈی ہے وہ بڑا بیک رہا ہے چینی نالو زیادہ بیک دا پیا اچھا تقریباً کتنے کلو ہے ساڑے ناظرین نے تسی کی دسو کے کتنے ایک تقریباً کلو ہے جڑا ہے اس وقت گوڑ دی قیمت قیمت ہے ایک سو بی روپے یہ کلو جی اچھا تقریباً ایک پورد ویچو جڑا آنا باوی تریوی کلو بانوینڈا اچھا یہ پنجی کلو تائم اے ہونڈیڈا کڑا ہے اسے بھی تقریباً نوی پنجی کلو بانجا سی پنجی کلو بانوینڈا اچھا یہ اس تو بات جڑا ہے کوئی سپیشل تھن بارو آکے کوئی صرف دے جڑے لوگ جڑے وڈے وڈے زمیدار ہیں جنہیں کماد زیادہ فصلہ ہے نا وہ دھوڑے کو زیادہ بڑھ میندن ہے جی اے انہیں زمیدارہ نہیں ہے یہ وڈے میکن ہے نا جی ساڑے لوگ دے ٹھیک ہے اے انہیں دے یا جے بندہ پیگوڑو اچھا اے انہیں ٹرالی پاریان دی اچھا تے آم اے مان بندیاں انہیں دے یا نو ٹھیک ہے بھڑیا صرف یہ ہے کہ جڑی تو سب بھٹی لائی دھوڑا کامی نال تیار کرنے ہیں آسان تا یا سا تیار کر دے نا تے سان اے محنت مزدوری جڑی ہو دے نی اچھا جڑا ادھا 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 بندہ ادھا بندہ ادھا کرایا پھر کی پھر ادھا پور دے ہندہ ادھا پور دے چار کلو ہے جی اچھا ٹھیک ہے ایک پور تیار کر دے نا ادھا چار کلو سان ملنے نا پیٹر دے وہ جڑا ڈیزل سڑنا ہو بھی ساڑھو نا کڑا مشین مطلح نے سارا کوئی ساڑھا نال کامی کرو نا اور ساڑھا تے چار کلو سان مل دا اس پور دا اچھا اے دس ہو کہ چونکہ چینی اور گھڑ جڑا ہے اس سے بھی تو سکی وی ایک دیو آپ نے ساڑھے جڑے ناظرین بکھڑا لے ہیں جڑے لوگ ہیں نا تو سننیaf کے سوٹ کلو تجیوی دیا rompě چیز زیادہ استعمال کرنییں چاہی دی چینی استعمال کرنی چاہی دی گھوڑ استعمال کرنی چاہی دی اور گھوڑ استعمال کرنی چاہی دو دی فائدے کیا گھوڑ استعمال کرنا چاہی دا او دے نال شوکر نہیں ہوتی جی چینی نال دے گھوڑ بہتر ہیں جی دے جڑا نا بیماری بھی کرتا ہے ملنا نے اے صیحت طور پر ٹھیک ہے ہوں گھوڑ جیڑا اے زیادہ بندے جڑا نہ استعمال کرنے نیس وجہ تو ٹھیک ہوگی ہاں اے بھائی گوڑ جڑا ہے صحت واسٹے ٹھیک رہا تھا ٹھیک ہوگی چاہ پکا لاؤ چاہ پکا لاؤ چاہ والے وچوی استعمال آجاندہ بلکل آجاندہ ناظرین ہم نے کوشش کی ہے آپ کو جو گوڑ کس طرح بنتا ہے پہلی دفعہ ہمارے پلیٹ فارم سین این پاکستان کے پہ آپ نے ہم نے کوشش کی ہے بتانے کی اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر بتا دوں یہ جو اب منہ کڑا دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ تیارہ بھی ہو رہا ہے دو تین گھنٹے بعد جب یہ سرخ ہو جائے گا اس کے بعد یہ والا پراسس ہو گا یہ بھی بالکل آخری لمحات پہ یہ جو بھائی صاحب تیار کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ تیار ہو گیا یہاں پہ جب یہ خوشک ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا پراسس ہی ہوتا ہے کہ اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جو حصے اس کے ہیں یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ والا پراسس آ جاتا ہے جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پراسس یہ سارا تیار ہو چکا ہے اس وقت اس کے بعد اگلا جو ہوتا ہے جب اکثر جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے بادام والا یا مونگ پھلی والا گھوڑ وہ استعمال وہ ایسا ہی ہوتا ہے جب یہاں سے یہ گرم گرم ہو کے ادھر آتا ہے کڑا سیاں ادھر آتا ہے اس میں پھر جو ہے وہ جو مون پھلی ہے یا کوئی بادام ڈالتا ہے جس اس طرح آج اس کی کوئی ہوتی ہے احسیت ہوتی ہے جس طرح وہ کوئی شوق سے کوئی استعمال خاص طور پر گھر کے لیے تو وہ اس کے بعد یہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ تیار ہو گیا اب یہ مارکیٹ میں جو ہے یا لوگ بیشنے کے لیے وہ اب تیار چکا ہے تو ناظرین آج کا جو ہم نے اپیسوڈ کیا میں آپ کو بتایا ہے اسی حوالے سے مزید بھی آپ کو اس طرح کے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورتی وسائل سے مالا مال کیا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کو مزید بھی دکھاتے رہیں گے آج کے لیے بات اتنا ہی امید ہے ناظرین آج کا جو سیگمنٹ آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پسند آئے ہوگا اس ویڈیو کو ہے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور خاص طرح پر لوگوں کو بتائیں کہ گھر کے کتنے فائدے ہیں وہ چائے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور چاولے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مختلف جو چیزیں ہیں وہاں پہ بھی گھڑ کا استعمال ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ یہ ہی ہے جس طرح بائی صاحب ہی کہہ رہے تھے آج کل دوبارہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے کیونکہ یہاں پہ آج کل جو بیماری خاص طرح پر جو شوگر کے شوگر پیشن جو لوگ ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں چینی سے تھوڑا سا وہ گھبرا رہے ہیں ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو چینی کی پرائیس ہے وہ بہت زیادہ دن بدن جو ہے بڑھ رہی ہیں جس طرح شوگر مالکان جو ہے اپنی من مانی کرتے ہیں جس طرح سے ہونا بدقسمتی کی ساتھ implementation ہونی چاہیے جس طرح عمل درامت ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا تو اب لوگوں کا جو رجحان ہے وہ گھڑ کی طرح بن رہا ہے اور اسی طرح جو آج ہم نے process آپ کو دکھایا ہے یہی تمام process جو ہے اس کے بعد جا کے اتنی میند مشاقت کے بعد جا کے جو ہے یہ گھڑ یہ تیار ہوتا ہے امید ہے ناظرین آج کا جو شو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کا میز بان نصیر بخاری سینن پاکستان کی فرم